اور معزز حضرات ایک نظم بہتی پیاری سے نظم ہے تازہ ترین نظم ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اگر اس نظم کو سننے کے بعد اس نظم میں ماں اور بیٹی کا جو کردار ہے باپ اور بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے اس کو سننے کے بعد اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آ گیا تو میری نظم کامیاب ہے اگر اس کے بعد اس کا عنوان ہے اس نظم کا عنوان ہے اور لائن کٹ گئی اس نظم کو سننے کے بعد کسی بھی گھر میں کسی ایک بھی گھر میں لائن کٹنے سے بج گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری آخرت سمر گئی ملاحظہ فرمائیں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس میں شامل ہو جائیں میں جنت سے بول رہی ہوں ہیلو ممی کیسی ہو میں جنت سے بول رہی ہوں ہیلو ممی کیسی ہو یہاں جنت میں پھول کھلے ہیں منظر رنگ برنگے ہیں تتلی بھورے ناچ رہے ہیں خوشبووں کے ڈیرے ہیں شہد کی جھیلیں پھیلی ہیں اور دودھ کی ندیاں بہتی ہیں تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں چڑیاں نغمے گاتی ہیں سکھیاں گیت سناتی ہیں حمد سنائے ہوتی ہیں میں جھولوں پر جھول رہی ہوں ہوروں کے سنگ کھیل رہی ہوں میں جنت میں خوش ہوں ممی لیکن تم یاد آتی ہو ہیلو ممی بولو ڈیڈی میرے کیسے ہیں آپا باجی بھئیہ منہ گھر میں سارے کیسے ہیں بولو ممی دھرتی امبر چاند ستارے دنیا کیسی لگتی ہے سونا جگنا ہنسنا رونا یہ سب کیسا لگتا ہے پھر بولو ممی میں میری ماں و بہنوں سے چاہوں گا کہ اس بند پر آپ ذرا غور کریں کہ بولو ممی کیا تم بھئیہ کی آنکھوں میں بھی کانٹا کوئی چھووتی ہو کیا تم آپا باجی کی بھی گردن کانٹا کرتی ہو کیا تم اپنے منہ کا سر پتھر سے اب کچلو گی کیا تم اپنے جگر کو خود ہی اپنے ہاتھ سے کٹو گی ورنہ میرے ساتھ ہی تم نے کیوں ایسا برطاؤ کیا ورنہ میرے ساتھ ہی تم نے کیوں ایسا برطاؤ کیا رسک تو اپنا میں خود لاتی اور کا حصہ تھوڑے کھا تھی جس مالک نے سب کو دیا تھا تم کو دیا تھا مجھ کو او بھی مجھ کو دے دیتا وہ مجھ کو بھی دے دیتا دنیا میں اگر چند دن رہتی کونسی آفت تم پر آتی ڈیڈی کے میں سینے لگتی ملازہ فرمائیں کہ ڈیڈی کے میں سینے لگتی ساتھ میں بھائیہ کے بھی رہتی ڈیڑی کے محسینے لگتی ساتھ میں بھائیا کے بھی رہتی منہ کے سنگ بولتی ہستی آپ آبازی سے بھی ملتی تم سے لوری سنتے سنتے گودی میں ہی سو جاتی تم سے لوری سنتے سنتے گودی میں ہی سو جاتی لیکن تم نے مجھ سے میرا جینے کا حق چھین لیا پیٹ میں اپنے تم نے مجھ کو بولو کیسے قتل گیا پیٹ میں اپنے تم نے مجھ کو بولو کیسے قتل کیا چھوری کانٹا چھوری چمٹا نشتر کانٹا بدن میں میرے گھوم دیا ریشہ ٹکڑے ٹکڑے کروایا ریشہ ریشہ چھدوایا خون میں مجھ کو نہلایا گٹل میں مجھ کو پھنکوایا پیاری ممی اچھی ممی یہ تو بولو دنیا جس کو کہتے ہیں انسان جس میں رہتے ہیں وہاں پہ کتے بلی کو بھی کیا تم نے ایسا کرتے دیکھا ہے وہاں پہ کتے بلی کو بھی کیا تم نے ایسا کرتے دیکھا ہے ورنہ پھر تم نے میرے ساتھ ہی بولو کیوں ایسا برتاؤ کیا بولو ممی ہیلو ممی میں جنت میں خوش ہوں لیکن یاد تمہاری آتی ہے یہ بتلاو کیا تم کو بھی میری یاد ستاتی ہے یہ بتلاو کیا تم کو بھی میری یاد ستاتی ہے تم نے کب کوئی میرا نام رکھا دا جو تم کو میری یاد آئے گی تم نے کب کوئی میرا نام رکھا دا جو تم کو میری یاد آئے گی پھر بھی ممی پیاری ممی مجھ سے ملنے ایک دن تم بھی اس جنت میں آ جانا پھر بھی ممی پیاری ممی مجھ سے ملنے ایک دن تم بھی اس جنت میں آ جانا لیکن ممی لیکن ممی میرا مالک میرا آقا تم سے اگر یہ پوچھے گا جرمو کیا تھا جس کے بدلے تم نے میرا خون کیا بولو ممی اچھی ممی کیا بولوگی خالق مالک اللہ سے بولو ممی پیاری ممی کیا بولوگی خالق مالک اللہ سے سوچو ممی کچھ تو سوچو جلدی سوچو ورنہ مجھ سے جنت میں تم ملنے کیسے آوگی ورنہ مجھ سے ملنے ورنہ مجھ سے جنت میں تم ملنے کیسے آوگی ہیلو ممی ہیلو ہیلو ممی اور لائن کٹ گئی تھانکیو ہیلو ہیلو ہیلو